دبائی کے ہاسپٹل نے پیش کی انسانیت کی مثال کرونا پیڑت بھارتیہ کا ایک کروڑ باون لاکھ قبل کیا ماف کرونا وائرس کے اس دور میں پوری دنیا پریشانی سے جوج رہی ہے نئے مریضوں کی بڑھتی تعداد روزانہ نئے ریکارڈز بنا رہی ہے ایسے برے دور میں بھی دبائی کے ایک ہاسپٹل نے انسانیت کی مثال پیش کی آپ کو بتا دیں کہ 42 سالہ اوڈنالا راجیش ایک بھارتیہ شخص کی دبائی میں 23 اپریل کو تبیت خراب ہو گئی تھی کرونا ٹیسٹ کروانے کے بعد ان کی ریپورٹ پوزٹیب آئی تھی جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل میں بھرتی کروانا پڑا جہاں ان کا قریب 80 دن علاج چلا جس کا بل 7,62,555 دیرہم یعنی قریب 1,52,000,000 روپے ہوا اس پورے معاملے کو لے کر بھارتی راجدوت حرجیت سنگھ نے دبائی ہاسپٹل کو لیٹر لکھا اور بتایا کہ راجیش اتنا بل نہیں بھر سکتے ہیں اس لیے انسانیت کے ناتے ان کا بل ماف کرنے کی ریکویسٹ کی جس پر ہاسپٹل راضی ہوا اور اس کے بعد راجیش کا پورا بل ماف کر دیا گیا یہ تو رہی وہ خبر جو انسانیت کو وقار عطا کر رہی ہے بزور تیغ حکومت کیا نہیں کرتے جو ہو سکے تو دلوں پر بھی حکمرانی کر آپ کو بتا دیں کہ ہمارے دیش میں ایسی خبریں ہاسپٹل سے سننے میں ملتی ہیں جس میں ہاسپٹل نے بل نہ دینے کی وجہ سے پیشنٹ کو ہاسپٹل بیڈ پر باند کے رکھا ایسی خبریں انسانیت کو شرمسار کرتی ہیں اسی وجہ سے ایسے معاملوں کو لے کر دلہی ہائی کوٹ نے بھی ہاسپٹل کو فٹکار لگائی دبائی کی اس ہاسپٹل کے بل معاف کرنے والی خبر کو بتاتے ہوئے پنیت کمار سنگھ جو کی جنرلیسٹ ہیں بولتا ہندوستان کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھارت کے ڈاکٹر تو مسلم کرونا مریضوں کو آتنکی اور ان کی ہتیا کرنے کی بات کرتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں